بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اے ساکی آپ سے مخاطبہ ناظرین آج بیس تمر دوزار اکیس کا دینہ اور شام کے چھے بجے ہیں ناظرین آپ کو موسم ڈیمز لیول اور دریاؤں کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر دوں کہ آمد اور اخراج کتنا کیونکہ کچھ دوستوں کے آج پھر سے کالز آئیں ہیں تو اس حوالے سے میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تفصیل سے جانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے جو نئے آنے والے دوست ہیں میرے اس چینل چشم ساکی کو سبسکرائب پ بہت شکریہ تو ناظرین سب سے پہلے ڈیمز لیول کی بات کرتے ہیں تو تربیلہ ڈیم کا اس وقت جو لیول ہے وہ پندرہ سو بائیس اشاریہ دو چھے فیٹ ہے جبکہ جو اس کا میکسیمم لیول ہے وہ پندرہ سو پچاس فیٹ ہے منگلہ ڈیم کا جو اس وقت لیول ہے وہ گیارہ سو نوے اشاریہ دو زیرو فیٹ ہے جبکہ جو اس کا میکسیمم لیول ہے وہ بارہ سو بیالیس فیٹ ہے دریازن میں تربیلہ پر اس وقت جو پانی کی آمد ہے وہ ایک لاکھ ایک ہزار کیو سکت ہے پانچ سو انتر کیوسک ہے دریائے چناب کی بات کریں تو مرالہ پر اس وقت جو پانی کی آمد ہے وہ چھالیس ہزار چار سو بیاسی کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ اکیس ہزار تین سو بیاسی کیوسک ہے خانقی پر اس وقت جو پانی کی آمد ہے وہ گیارہ ہزار چودہ کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ تین ہزار سات سو بتیس کیوسک ہے اور قادر آباد پر اس وقت جو پانی کی آمد ہے وہ بیس ہزار چھے سو پچھتر کیوسک ہے اور اخراج نل ہے نہیں ہو رہا تریمو پر اس وقت جو پانی کی آمد ہے وہ اکتیس ہزار پانچ سو چونسٹھ کیو سکے اور جو اخراج ہے وہ پندرہ ہزار ایک سو چونسٹھ کیو سکے پانجنند کے مقام پر اس وقت جو پانی کی آمد ہے وہ چونتیس ہزار تریپن کیو سکے اور جو اخراج ہے وہ سترہ ہزار آٹھ سو تیش کیو سکے دریائے ستلوج کی بات کریں تو سلمانکی کے مقام پر اس وقت جو پانی کی آمد ہے وہ پندرہ ہزار ساتھ سو چونسٹھ کیو سکے اور جو اخراج ہے وہ دوہزار تین سو اڑتالیس کیوسک ہے اور اسلام پر اس وقت جو پانی کے آمد ہے وہ ایک ہزار چھے سو انتر کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ چار سو انیس کیوسک ہے دریاج جلم کی بات کریں تو منگلہ پر اس وقت جو پانی کے آمد ہے وہ اٹھارہ ہزار کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ بتیس ہزار نو سو پندرہ کیوسک ہے اور رسول کے مقام پر جو پانی کے آمد ہے وہ اٹھائیس ہزار چھے سو پہنتیس کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ ساتھ ہزار نو سو نوے کیوسک ہے دریہ راوی کی بات کریں تو ناظرین جسٹ کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ پانچ ہزار پانچ سو سات کیوسک ہے شادرہ پر بائیس ہزار تین سو بائیس کیوسک ہے اور بلو کی پر جو پانی کی آمد ہے وہ آٹھ ہزار ایک سو چالیس کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ آٹھ ہزار پانچ سو پچیس کیوسک ہے صدنائی کے مقام پر اس وقت جو پانی کی آمد ہے وہ اکیس ہزار چونسٹھ کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ تین ہزار چھے سو انتالیس کیوسک ہے اور اگر ناظرین موسم کی بات کریں تو پاکستان میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ایک پریس ریز جاری ہوا اس کے علاوہ نیشنل ویدر فورکاستنگ سنٹر اسلامباد کی طرف سے بھی اور پری ڈی ایم اے کی طرف سے جو نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے مراصلہ جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بیس ستمبر سے پچیس ستمبر تک بارشیں ہوئی تھی سوالے سے چکوال اٹھک کے علاقوں میں بادل پہنچ چکے اور وہاں پہ بارش ہو رہی ہے تو اگلے پانچ روز بارش ہوگی کہاں پہ ہوگی شمالی وستی اور جنوبی پنجاب میں اور مشرقی بلوچستان کے علاقوں میں سیدھ میں کافی جو علاقہ جات ہیں وہاں پر ہوگی اور اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں ہوگی سوالے سے میں پہلے تفصیلا دو ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں تو اگلے پانچ روز کہیں کہیں وقفہ وقفہ کے ساتھ بارش ہوگی کہیں تیز تو فانی موصلہ دار تو کہیں ہلکی بارش ہوگی تو ناصرین آج تک اتنا ہی کافی ہے مجھے جیازہ دیجئے اللہ حافظ